السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج ہم آپ یہ لے کے ہیں 5 مرلا وی وی آئی پی پارک فیسنگ ہاؤس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیوان چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنوں کلک کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہیں اس کار کا موڈرن ڈیزائن میں یہ گھر کنسٹک کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کا الیویشن ہے اس کار کی خاص بات یہ ہے یہ پارک فیسنگ ہاؤس ہے تو یہاں سے آپ پارک دیکھ سکتے ہیں فیملی پارک ہے یہ اور یہاں سے 40 فیڈ وائٹ روڈ جا رہی ہے اس کار کے سامنے سے لیفٹ اور رائٹ اس کے 40 فیڈ وائٹ روڈ ہے مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مین گیٹ ہے موڈرن ڈیزائن کا سولیڈ مین گیٹ ہے اور ساتھ آپ یہاں پہ میٹ فینش میں ٹائل دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بائیڈ ایکسٹرنل لون دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سپیشیس ہے اور ویلڈ ایکوڈیٹیڈ ہے بائیڈ ایلیڈی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو چلیئے آپ کو انٹریر آفدیا ہو چکھاتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کارپوچ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سپیشیس ہے میٹ فینش میں ٹائل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آرٹیفیشل گراس ویلڈ ایلیڈی لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لائٹ کا یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈیزائن کا سیلنگ برک ہوا ہوئے یہاں پہ آپ مزائک دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف آئیں گے تو مینڈور دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ووڈ کے مینڈور ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ اٹیلین لاکس دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی سارا خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ ڈرائنگ روم کا دور دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سالیڈ ووڈ کا دور ہے ساتھ اٹیلین لاکس دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو انٹریر آف دی ہاؤس سکھاتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ ڈرائنگ روم دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف والپے پر ویڈالی لائٹ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈیزائن ورک ہوا ہے کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ٹائل کمینیشن آؤٹ کلاس ہے اور یہاں پہ سامنے کی طرف آپ وینڈیلیشن کے لیے بڑی وینڈو دیکھ سکتے ہیں پہ سیفٹی گریل تو اس سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کا مین ہال ہے جو کافی زیادہ سپیشلز ہے سیپریٹر بھی لگا ہوئے اس کو آپ بعد میں آرٹیفیشل وال یا کرٹن کے زیادہ سیپریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گے تو آپ کا مین ہال ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا ایلیڈی کا پوائنٹ دیا ہوئے والپیپر دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہوا ہوئے اور یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کا اوپن کیچن ہے یہاں پہ جگہ بنی ہوئے اور یہاں پہ آپ آرٹیفیشل وال کے ساتھ اس کو بھی کلوز کر سکتے ہیں یہاں پہ سپیس بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو یہ اوپن کیچن دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سٹوری سپیسیز ہے یوی کی شیٹ کا یوز کیا گیا جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کی سٹوری سپیسیز ہے یہاں پہ آپ کا پوائنٹ دیا ہوئے جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ آئیں گے تو آپ یہ وینٹیلیشن کے لئے بڑی وینڈو دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ وینٹیلیٹ رکھیں گے اوپر اگزاست فین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کا لانڈری ایڈیا کا ڈھوڑ ہے تو چلیئے آپ کو لانڈری ایڈیا آپ دیا ہو سکھاتے ہیں تو عجیب ایرز یہاں سے آپ لانڈری ایڈیا دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ سپیشیس ہے یہاں پہ میٹ فینش میں ٹائل دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے یہاں پہ آٹیفیشل گراس بھی دیلیٹ لائٹ کا یوز کیا گیا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو چلیئے نیچے ایک بیڈروم ہے آپ کا اور پورٹر روم آپ کو دکھاتے ہیں تو عجیب ایرز نیچے آپ کا ایک بیڈروم ہے کافی سپیشیس بیڈروم ہے سامنے کی طرح والپیپر پہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں وال لائٹس دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ گلاس موڈرن ریزائن کا سیلنگ ورک ہوا ہوئے اور یہاں پہ آئیں گے تو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی بھی ہے سیفٹی گریل پرائیبیسی گلاس کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ وارڈروپس دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ سپیشیس ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو اٹیچ واشروم ہے آپ کا وینٹی آؤٹ گلاس امریکن سیڈ لگی ہوئی ہے ٹائل کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں وال کی اور فلور کی آؤٹ گلاس ہے یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی بھی ہے پرائیبیسی گلاس کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ آپ کا سیفٹی گریل لگی ہوئی ہے اور ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈزاوٹس فین سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے تو چلیے آپ کو پورٹر روم آپ دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو جی ویئرز یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا پورٹر روم ہے سٹیلز کے نیچے سب سے پہلے آرٹیفیشل گراس کا یوز کیا گیا ہے ٹائل جو ایک آگزہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ کا پورٹر روم ہے یہاں پہ آپ یہ پورٹر روم دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے گیس ہوگی رہا یوکرلائز کر سکتے ہیں ٹائل ورک کافی خوبصورت ہوا ہوئے اس کے بعد امریکن سیٹ لگی ہوئی ہے تو چلیے آپ کو فرس فلور آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو جی ویئرز ناو وی آئیڈنگ ٹورڈ دی فرس فلور آف دی ہاؤس یہاں پہ والپے پر دیکھ سکتے ہیں ویڈ ایلی ڈی لائٹ تھواؤوڈ دی سٹیرز یہ جا رہا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ماربل کافی آؤٹ کلاس لگا ہوئی ہے بہت اچھی کوالٹی کا ہائی گریٹ کا ماربل لگا ہوئی ہے یہاں پہ تو انٹر ہوتے ساتھ یہ سب سے پہلے آپ والپے پر دیکھ سکتے ہیں ویڈ ایلی ڈی لائٹ جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو آپ پہ یہاں پہ چھوٹا سا حال بنا ہوئی ہے اور اوپر آپ جنسہ ویلکمنگ سی ہینگنگ لائٹ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے تو اوپر آپ کے تین بیڈروم ہے آپ کو تینوں بیڈروم دکھاتے ہیں تو جی ویئرز یہاں سے آپ فس بیڈروم دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیڈروم ہے کافی سپیشیس بیڈروم ہے سب سے پہلے والپے پر بھی داری وہاں لائٹ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے سیلنگ کا ورک دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس سیلنگ ورک ہوا ہوئے سامنے کی طرف وینٹیلیشن کے لئے وینڈو دیکھ سکتے ہیں پرائیویسی گلاس کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ بڑی وارڈروبز دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سامن یہاں پہ آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جونس آیا ہے وہ اٹیچ واش روم ہے سب سے پہلے وینٹی دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے امریکن سیٹ لگی ہوئی ہے ٹائل کمینیشن فلور کی اور وال کی آؤٹ کلاس ہے سیلنگ کا ورک دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس سیلنگ ورک ہوا ہو ہے یہاں پہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو بھی دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا ورک آؤٹ کلاس ہے تو چلیے آپ کو سیکنڈ بیڈروم دیکھاتے ہیں تو جی ویرز یہاں سے آپ سیکنڈ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس بیڈروم ہے سامنے کی طرف وال پیپر بھی دیکھ لائٹ وال لائٹ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کمبینیشن آؤٹ کلاس ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے یہاں پہ وارڈ روپس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سپیش بنی ہوئی ہے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اور یہاں پہ بڑی وارڈ روپس دیکھ ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کافی زیادہ سمان اپنا جونس ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں ساتھ اس کے اٹیچ ورک دیکھ سکتے ہیں وینٹی آؤٹ کلاس ٹائل کمبینیشن آؤٹ کلاس ہے امریکن سیٹ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کے جونس ہے آپ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ کو تھرڈ بیٹ روم دکھاتے ہیں تو جی ویئرز یہاں سے آپ تھرڈ بیٹ روم دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف اگین وال پیپر ویڈی لائٹ کا یوز کیا گیا ہے وال لائٹس دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس یہاں پہ آپ وینٹیلیشن کے لئے بڑی وینڈو دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ وارڈ روکس دیکھ سکتے ہیں یو بھی کی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے کافی سپیشیلس ہے ساتھ اس کے اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا واش روم ہے وینٹی آؤٹ کلاس لگ رہی ہے سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر پیویسی گلاس کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو یہ امریکن سیٹ لگی ہوئی ہے تو چلیے آپ کو روپ آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو عجیب ایرز ناؤو بھی آئیڈنگ ٹورس دی روپ آف دی ہاؤس اگین ماربل دیکھ سکتے ہیں ہائی گریڈ کا ماربل لگا ہوئے یہاں پہ آپ ریلنگ دیکھ سکتے ہیں سیل کی ریلنگ ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وینڈیلیشن کے لیے یہاں پہ ونڈو دی بھی ہے یہاں میں ممٹی میں کافی سپیس ہے اپنا سمان وگرہ سٹور کر سکتے ہیں ممٹی کا جو گیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سالیڈ گیٹ ہے تو چلیے آپ کو روپ آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو عجیب ایرز یہاں سے آپ روپ آف دی ہاؤس دیکھ سکتے ہیں ماربل کا یوز کیا گیا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں سے آپ ویو دیکھ سکتے ہیں روپ آف دی ہاؤس دیکھا رہا ہوں پارک فیسنگ ہاؤس ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلنگ ڈی بلوگ میں یہ گھر فار سیل ہے یہاں سے آپ پارک دیکھ سکتے ہیں آؤ کلاس لوکیشن پر ایک گھر اویلیبل ہے فار سیل ان سیٹی ہاؤزنگ جیلنگ تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ ہے موقع کے اوپر اس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی کسی بھی کلائنٹ کو یہ گھر پسند دو تو وہ میرے سا رابطہ کر سکتا ہے امینیٹیز جتنی بھی ہے اس گھر کے بالکل پاس ہیں مسجد پارک سکول ایوریتھنگ is on walking distance تو کسی بھی کلائنٹ کو یہ گھر پسند دو وہ میرے سا رابطہ کر سکتا ہے description میں میں نے میرے ٹیل دی ہوئی ہے آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ